غیر معصوم کا کلام نہیں جب غیر معصوم کا کلام ہوتا ہے تو اس پہ غیر معصوم تنقید کرتا ہے کہ اگر یہ کلام تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا تو اور خونصورت ہو جاتا ہے مضمون ناتیس ہے مضمون نامکمل ہے یہ معصوم کی دعا ہے دعا ہے مگر مکمل مضمون امام نے ہمیں اتا دیا ہے کہ دیکھو دعا کمائل کو صرف اپنی عربی زبان یا سواب تک کے لئے مہدود نہ رکھنا بلکہ کبھی موقع مل جائے تو ترجمہ بھی دیکھ لینا امام اگر اپنی زندگی کی پریشانیوں کا حل چاہتے ہو امام ہم آپ سے سوال کرتے ہیں مولا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ان کو دعا لے رہے ہیں عجب نہیں کہ امام جواب دیکھے دیکھو کمائل میرے چاہنے والوں میں واحد نہیں ہے کہ جو آج پریشان حالوں میں ہے قیامت پہ تھی سنسلہ پر چلتا رہے گا اور میں دعا دے کے بتا رہا ہوں کہ جب بھی کمائل جیازہ کوئی پریشان حال ہو اسے پریشان ہونے کی ضرورتی ہے جو آیا کمائل کی جواب کرنے والوں میں حل سوا کھل پھولی پتر بھول ہمارے پھول ہیں اللہِ حضری علیہ حضری سلوہ ہم دعا کی زنابت شروع کریں اچھا ہم جب دعا پڑھتے ہیں شروع کرتے ہیں دعا کمیل ہمیں کہیں بھی جنابِ کمیل کی پریشانیوں کا تذکرہ نہیں ملتا یعنی ہماری دعا جیسی معصول کی دعا نہیں ہے ہم جب دعا کرتے ہیں تمام پریشانیاں اپنی بیان کر دیتے ہیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے کبھی ہم سوچے کہ جو جو ہمیں چاہیے تو ہمیں مل جو نہیں رہا ہے کوئی تو ایتی چیز ہے جس کی وجہ سے جس کی رکابت کے سبب وہ چیز ہم تک نہیں پول رہی ہے اسی سبب کو دعا کمیل نے بیان کیا ہے اس سبب کا نام ہے دنا اور اس کے رائحل کا نام ہے استفار دعا کمیل میں یا تو بندہ اپنی آجزی کا اعلان کرتا ہے یا اللہ کی شان کا اعلان کرتا ہے اور شان خدا کی ہی ہوتی ہے بندوں کی کوئی شان نہیں ہوتی ہے بندوں کی حیثیت ہوتی ہے بندے کی لفظ شان یا اہمیت کے شاہین شان ہے یا خدا کے شاہین شان ہے ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم اپنے کے کہیں کہ ہماری شان کا کیا کہنا بندوں کی کوئی شان نہیں ہے بندے کی آجزی دعا کمیل میں میرے معبود پر کیا ہوں میری حیثیت کیا ہے مسکین ہوں فقیر ہوں محتاج ہوں محتاج ہوں جو بھی کچھ بندے کی حیثیت دعا کمیل میں امام نے بیان کی ہے امام نے مضمون دے کے ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو جب اس طرح سے خدا کی بارگاہ میں اپنی آجزی کا اقرار کر دوگے جو کیسے ممکن نہیں ہے کہ اس کی رحمانیت اور اس کی غفاریت خوش میں مناہ جائے اور ہماری ممبرت بھی ہو جائے ہماری مشکل کشائی بھی ہو جائے سلام آج ورنہ محمد وعالم محمد شان انہی کی ہے شان انہی کی احضیت کی ہے شان خدا کی ہے بندوں کی ہم جیسے بھی تو شان کی ہے حیثیت ہے ہماری ایک بڑا سلوان پردے گرز ہے بندوں یہ امام کی دعا ہے اور یہ صرف دعا دعا نہیں ہے یہ دعا ہے اور یہ صرف دعا دعا نہیں ہے بندکہ ہدایت کا ایک مضمون امام نے اپنے چاہنے والوں کے امام کیا ہے دعا ایک میں ابتدا ہوئی خدا کی رحمانیت کا تذکرہ اس کی کریمی کا تذکرہ گونور ہے وہ کریم ہے این اے کرم ہے تمام چیزوں کے بعد بندہ جب اپنا کلام شروع کرتا ہے تو کیا کہتا ہے اللہ ہم افریہ اللہ ہم افریہ مات کر دیں یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر ہم پریشان ہیں تو اپنے گناہ کی وجہ سے ہیں کوئی خدا پر الزام نہ لگائے کہ اس نے ہمیں مبتلا کیا ہے خدا کی شان قریب خدا کی شان یہ ہے کہ وہ قریب ہے اور قریب ایسا ہے وہ فرغان جیسے کہ تو پریشان نہیں کرتا مومنی تو کیوں پریشان دیا خدا کی شان کرم یہ ہے جنال موسیٰ سے ایک بڑا حکر کو پیڑوں نے کہا تھا کہاں تک خدا ممدت دیتا ہے اپنے بندوں کو کہاں تک خدا اپنے بندوں کو مولد دیتا ہے بڑا عقل کے پیڑوں نے کہا تھا موسیٰ کہتے ہو کہ میں تمہارے خدا کو نہیں مانتا میں تو کھلن کھلن کھلنہ انکار کر رہا ہوں جا کے کہہ دو کہ میرا دانا پانی بند کر دے چیلے پھر ہو کہ خدا کو جا کے کہہ دو دانا پانی بند کر دے جنال موسیٰ نے کہہ دیا پروردگارہ بات کو اس کی صحیح تھی جس کو بھر پیٹ کھانے کو مل رہا ہے وہ سرکشی ہی کرے گا جو بھوتا رکھے اللہ تو اس کی حیثیت سمجھ میں آئے پروردگارہ وہ تو ایسے کہہ رہا ہے کہ اگر میں تمہارے خدا کو نہیں مانتا تو جا کے اپنے خدا سے کہو کہ میرا دانا پانی بند کر دے اللہ نے کہا موسیٰ وہ بندہ ہو کے اپنی اوقات بھول سکتا ہے وہ بندہ ہو کے اپنی حیثیت بھول سکتا ہے میں خدا ہو کے اپنی شان کیسے بھول سکتا ہوں اب ہمارے درمیان مہتبانے ہلوں پہنے ہوں تو سوال کرتے ہیں کہ صحابہ ہمارے دشمنہ ہوں کہتے کہ امام کو فلا سے پہل تھا امام کو پھلا پسند نہیں تھے ایک رویک ہلیں لائے اللہ حیدلی اللہ حیدلی اللہ ح свобод اللہ ح fines سوال کیوں تو ہوتا ہے کہ جب امام فناہ کو پسند نہیں کرتے تھے ان کو پسند نہیں کرتے تھے تو مدد کیلئے تو جا دے تھے جواب فرما نے خود دے دیا کہ اگر امت اپنی اوقات بھول جائے تو کیا امام اپنی شارع مشکل کشائی چھوڑ دے دے کہ امام مشکل کشا ہے امام ہوتا ہے مشکل کشا ہے وہ اپنی شارع مشکل کشائی کیسے بھول جائے وہ کہاں تک اپنے بندوں کو موقع دے رہا ہے اگر کوئی پریشان ہے تو گناہوں کی وجہ سے یہ دعا ہے گناہیں کہ خدایاں بٹ رہے اس کے آگے بندہ اپنی عادلی کا احرار کرو اور خدا کی شان کو مان رہا ہے کہ تری شان یہ ہے تری شان جو ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے آخری صفحے پہ جب ہم پہنچتے ہیں جب ہم آخری صفحے پہ پہنچتے ہیں جو خلاصہ ہے نیچوڑ ہے پوری دعا کا ایک برو سلوات نارا ہائدری نارا ہائدری علو سلوات نارا ہائدری نارا ہائی مہار بار برناب کو پریشانی ہو کہ لانے والے کو پریشانی ہوئے ہیں اللہ آخر میں ہم پہنچتے ہیں اصل مضمور پہ خلاصے پہ ایمان جو دعا ہے دعا ہے کمیت آخری صفحے پہ جہاں پہنچے تو ہمیں خلاصہ سمجھ ہوئے آیا پہلا پترا بندہ اپنے خدا سے اب کہہ رہا ہے گناہوں کا اعتراف بڑھ چکا اس کے شاہر کریمی کو مان چکا اب بندہ اپنے خدا سے کہہ رہا ہے یا سریعا رضا ہو گناہوں کی مان کی مان چکا ہے توبہ کر چکا ہے اچھا ہمارے درمیان ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہم نے کوئی غلطی نہیں کی جب ہمارے باق آدم ترکیہ اللہ سے نہیں بچے ہماری حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے مشہور جملہ ہے کہ میں شاہر کریمی کا شکریہ ادا کروں تو کیسے کروں ایک وقت میں جو دو نعمتیں دیتا ہے سانس لینا ایک نعمت سانس ایک باہر نکالنا ایک نعمت واپس پھر اندر سانس کا جانا ایک دوسری نعمت ایک وقت میں دو نعمت اگر میں ایک سانس کا شکر ادا کرنے کے لئے سجدہ کرتا ہوں اتنی دیر میں نہ جانے کی سانس میں لیتا ہوں کس طرح پر ایک شاہر کریمی کا شکر ادا کروں خدا نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور بندہ کہا رہا ہے کہ ہم سبھی گناہ ہوا ہی ہیں گناہ پر اکڑنا یہ شیطان ہونے کی طریقہ ہے اور گناہ پر شربندہ ہونا یہ اولاد آدم ہونے کی طریقہ آپ کہہ کے کہتے ہیں قرآن میں جناب آدم کا بھی تذکرہ ہے اور شیطان کا بھی تذکرہ ہے جب جناب آدم سے طرقہ ہوتا ہوا تو جناب آدم نے کیا کہا ربنا ظلمنا انفوسنا میرے معبور ہم نے اپنے نفس پر ظلم جناب آدم اوپر دونوں کہہ رہے ہیں اور اگر تُو نے ہماری مغفرت نہیں کی اور اگر تُو نے ہمارے اوپر رحمت نہیں کی نتیجہ کیا ہوگا لَنَقُنَنَّ مِنَ الْخَاسْلِينَ ہمارا شمار گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا یہ جناب آدم کہہ رہے ہیں شیطان جب اللہ نے کچھا کیوں سجدہ نہیں کیا اسے شرمندگی نہیں ہے کہ جو کیا غلط کیا وہ تو بہت کر رہا تھا دلیل آ رہا تھا کہ کیسے سجدہ کر دیتا میں ایسے بنا ہوں وہ مٹی سے بنا ہے میں آگ سے بنا ہوں اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے دیکھیں شیطان کا مسئلہ یہ کہ حضرت اس کے پاس ہے نہیں ورنہ اسے وہ بڑی آسان تھی بات تھی کہ آگ مٹی سے افضل کیسے ہو سکتی ہے مٹی کا کام ہے آباد کرنا آگ کامیں چلا کے ناؤوز کرنا مٹی سے مکانات بنایا جاتے ہیں آگ سے مکانات گرائے جاتے ہیں لہذا آگ مٹی سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں مگر وہ پہنس کر رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی غلطی پر اکڑ جانا یہ شیطان ہونے کی ضرور ہے اگر کوئی بندہ غلطی کرنے کے باوجود بھی اپنے گناہ پر اکڑا ہوا ہے تو بڑا فق نہ کرے کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں غلطی بھی کرتے ہیں اکڑ بھی جاتے کہ ہم نہیں مانیں گے کہ ہم نے غلط کیا ہم نے جو کیا وہ صحیح کی آج تک تو ہم سے گناہ کوئی ہوا ہی نہیں سامنے وعدہ شریف ہوگا تو چھپ ہو جائے گا اپنی شرابت لے کے پیٹ جرائے کہ صاحب کیا فائدہ ہے اس لوگوں سے مو لگے کہ جو اپنے گناہ بھی بھی نادی وہ شرمندہ نہیں ہے لیکن جو اکڑ آیا اسے توجہ کرنے چاہیے کہ وہ ابن آدم ہے یا ابن الشیطان کیوں؟ اس لیے کہ جب شیطان چلا تھا تو اس نے ایک چیز کا اور مطالبہ دیا تھا اب دیکھیں یہاں پہ بڑا فرق ہے ابن آدم اور اپنے شیطان میں جنابے جب شیطان سے اللہ نے کہا اچھا بتا تجھے کیا چاہیے اس نے جو ماندھا وہ دنیا کے لیے ماندھا جبکہ پروتگارِ عالم نے اپنی کریمی کا باق کھوٹ دیا تھا یعنی اس وقت شیطان جو بھی مانتا ہے عبادت کارے اسے نہیں دیتا اللہ شیطان کہتا تھا ٹھیک ہے مجھے جنت کا پناہ دے دے نہیں مانگو اس نے جو مانگا دنیا کے لیے مانگا ایک چیز اور مانگی کہا جب بھی آدم کے ایک بیٹے ہوں گے مجھے دو چاہیے مطالبات ہے شیطان جب بھی آدم کے ایک بیٹے ہوں گے مجھے دو چاہیے اب ہم سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم محبانِ آلِ محمد کی تعداد کم کیوں ہیں محبانِ آلِ محمد کی تعداد کم جو ہے وہی سے قانون اللہ نے ہمیں سمجھا دیا کہ آدم کے بیٹے کم ہوتے ہیں سلامات پر محمد و آلِ محمد محبانِ آلِ محمد میں نے کہا یہ ایک عمومی خلقہ ہے کہ ان کی تعداد کم جو ہوتے ہی کم ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آدم کے بیٹے ہیں تو کم تعداد میں ہوں گے اب اگر کوئی یہ اپنے گناہ پر اپڑ رہا ہے تو وہ سوچیں ایسا تو نہیں کہ اس کے مزاج میں شتنت آگئی ہو کیونکہ اگر آدم مزاج ہوتا تو وہ ضرور توبہ کرتا اپنے گناہوں سے اب جب بندہ اعتراف کر چکا آپ کہہ رہا ہے یا سڑی یا وزا اے وہ جو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے یعنی گڑ گڑا چکا اس کی بارگاہ میں میرے معبود میں بہت بہت بنادار ہوں میں ضعیف ہوں کمزور ہوں میری کوئی حیثیت نہیں لیکن اس کے باوجود پھر بندہ کہہ رہا ہے یا سڑی یا وزا کے نشان ہی ہے کہ تم بہت جلد راضی ہو جاتا ہے اس کے بعد کا فکرہ کیا ہے میرے معبود اسے بخشتے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں ہے اعتراف بھی کر رہا ہے اپنے خدا کے اختیارات کا میرے معبود تو جو چاہے ہی کر سکتا ہے میں لاکھ گناہ گار سے ہوں لاکھ میرے گناہ ایسے ہیں کہ بخشت ہی جائیں گے تو چاہے تو بخشت جا سکتا ہے میرے معبود لاکھ گناہ گار سے ہی ہو سکتا ہے میرے گناہ کی وجہ سے میں دولت دنیا سے محلوم ہوں فائنکہ فالود احمد تشاہ لے محلوم تو چاہے تو میں دولت دنیا سے محلوم ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کچھ ہوتا تو میرے سر پہ سایا ہوتا چھت ہوتی ہے وہ چھت بنانے کا بھی میرے پاس اتنا نہیں ہے انتظام کے چھت بنا سکتا ہے فائنکہ فالود احمد تشاہ تو مجھے زمیدار بنا سکتا ہے میں جانے کتنے مفہوم کوشیدہ ہیں امام کے ہر ایک فکرے میں چونکہ امام ہر جگہ رہنما ہے جس طرح قرآن ہم پڑتے ہیں بعض لوگوں نے جب غیر مسلم افرادوں کران پڑھا کہا قرآن تاریخ کی کتاب ہے اس میں امبیاء کے واقعات اکنے میں تاریخ کی کتاب ہے واقعاتی کتاب ہے شائر میزار لوگوں نے پڑھا کہا قرآن اشار کی کتاب ہے اسی طرح داستان پڑھنے والوں نے پڑھا کہا قرآن داستان کی کتاب ہے داستان اسے لٹھی ہے ترہ ترہ کی باتیں کہیں گے لیکن قرآن کا مقصد اور قرآن اصل کیا ہے پہلے سورے میں لانوں گے ذالکل کتاب اللہ رہی گفتی قدلزل متقیم قرآن کا حدف کیا ہے متقیم کے لیے ہدایت ہے جب قرآن ہدایت ہے تو اس میں داستان بھی ہے تو ہدایت کے لیے ہے تاریخ بھی ہے تو ہدایت کے لیے ہے اشعال بھی ہے تو ہدایت کے لیے ہے واقعہ بھی ہے تو ہدایت کے لیے ہے اگر انبیاء کا تذکرہ ہے تو ہدایت کے لیے ہے اگر انبیاء نے کسی کا احترام کیا اسے بیان کیا تو ہدایت کے لیے ہے اگر خدا نے کسی پہ لانت کیا تو وہ بھی ہدایت کر رہا ہے اسی طرح آئمہ کا کردار آئمہ کیا ہے لے کل لے قومی ہاتھ ہر قوم کے لیے ایک حادی بنایا گیا تو جو بھی حادی ہوگا وہ چاہے مسلحے پہ دعا کرے وہ دعا نہیں کر رہا ہے ہدایت کر رہا ہے میدان میں جنگ کرے وہ جنگ نہیں کر رہا ہے ہدایت کر رہا ہے اگر بازار میں کسی کی مشکل کچھ آئی کر رہا ہے تو مشکل کچھ آئی کر رہا ہے ہدایت کر رہا ہے کیونکہ ہر حال میں وہ حادی ہے اگر مسلح پہ دست دعا امام جب ان کی ہے دعا کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں ہدایت کر رہے ہیں امام کی کس طرح سے تم دعا مانگو بھئی نکافہ عادل امانتشاہ جو چاہے کر سکتا ہے یا مریس مہو دوا اے وہ کہ جس کا نام دوا ہے خدا سے شتاب ہو رہا ہے بندے کا اے وہ کہ جس کا نام دوا ہے وہ ذکر ہو شفا جس کا ذکر شفا ہے میں نے چند فکرے کا ترجمہ کیا وہ اس دن میں آگئے کبھی فرصت ملے پوری دعای کمین ترجمہ کے ساتھ پڑیے گا تب آپ کو فقر ہوگا کہ فقر کا دل میں دریجہ باز ہونا چاہیے جس کا تو مولا ہے اس کو ناز ہونا چاہیے لہذا اگر کبھی فرصت ملے پورا ترجمہ پڑھے یا مریس مہو دوا اے وہ کہ جس کا نام دوا ہے وہ ذکر ہو شفا ہے اے وہ کہ جس کا ذکر شفا ہے اور ایک ہی یہ فکرہ جو آخر کا جو میں نے تلاوت کی اگر انسان وہی پڑھ لے اسی کا مفروم سمجھ لے اتنا ہی کافی ہوگا نہ پڑھے پوری دعا اکمین کا ترجمہ یا اس کی تفسیر نہ پڑھے یا نہ سمجھ میاں معظوم کی دعا کو سمجھنا بھی بہت مشکل مہار اللہ ہے نہجل بلالہ کی شرحہ لکھنے والے ہار گئے صحیح پہ سجادیاں پڑھتے ہوگے نہجل بلالہ کی شرحہ بہت آسانی سے لکھ لیتی کہ جب امام علی کا جد ہے چوتھے امام کے دادا ہیں جب ان کے کلام کی تشریح کر دیں تو پوتے کے کلام کی تشریح میں کیا رکھا ہوگا لیکن نہجل بلالہ کی کلام کی تشریح تو ہو گئی ہے لیکن ہم صحیح پہ سجادیاں جب دعاوں کی تشریح کرنے آئے ہیں تو کلم اٹھنا نہیں چاہ رہا ہے یا کلم اٹھانا چاہ رہے مگر اٹھنے ہی پا رہا ہے اس لیے کہ مفہومی آسائی کے سمجھ نہیں آ رہا ہے کس نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ آخر امام امام علی کا جو کلام ہے جو دادا کا کلام وہ اتنا آسان یہ کوئی بھی سمجھ جا رہا ہے اور جو چوتھے امام امام کے پوتے ہیں پہلے امام کے پوتے چوتھے امام ہیں ان کا کلام یہ کہ ہر ایک سمجھ نہیں پا رہا ہے اس نے جواب بھی جن سے پوچھا کہ انہوں نے جواب دیا کہ یہ دو امام امام نہیں بلکہ رہنما بھی امام کے ساتھ ساتھ جو امام کا اصل معنی ہے یہ امام رہنما ہے ہمارے انہوں نے ہمیں بتایا ہے چونکہ پہلے ہی مرنے میں امام علی نے واضح کر دیا تھا کہ گفتگو کا صحیحہ کیا ہوتا ہے کہ کل مناسا علا قدر اکولہم انسانوں سے ان کی عقل کے حساب سے بحث کرنا کل مناسا علا قدر اکولہم انسانوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرنا امام علی علیہ السلام نے بندوں سے گفتگو کی تھی وہ جانتے تھے کہ ان کی اپنے کا میار کتنا ہے اگر بندوں سے کلام کرنا ہے کیسے گفتگو کی جاتی ہے امام علیہ السلام پڑھ لو امام سیدہ سجاد بندوں سے خطاب نہیں کر رہے ہیں اپنے معبود سے گفتگو کر رہے ہیں لہذا بندوں سے گفتگو تو سمجھ میں آ جائے گی لیکن اگر عبدو اور معبود کے درمیان کرام کیسے کیا جاتا ہے کیسا کلام ہوتا ہے اس مقوم کا سمجھنا ہے تو صحیحہ سجادیہ کو سمجھے کے لیے پہلے خدا کی قربت اختیار کرو پہلے بندگی کا مقوم سمجھو پہلے معبود کی اپنی شان سمجھو اس کے بعد دعا امام سیدہ سجاد سمجھ میں آئے کی سنوات ورمحمد ورمحمد محفول کی دعاوں کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے آخری فکرہ ہے ترجمہ کیا ہے جس کی اطار جس کی پیرلی جس کی فرماورداری انسان کو بھیریانس بنا دے آخری فکرہ ہے بھوڑی سی تبھید اس کے ذہن میں ہمارے درمیان اکثر لوگ کہتے ہیں آپ دیکھیں ہم کسی کے مہتاج اتاج نہیں ہیں کہا جاتا ہے ہم ہی کسی کی ضرورت نہیں ہیں ہمارے حضور ہم سے بہتر جاتے ہیں میرے امریک افراد مشاہدہ کر لیں کبھی موقع میرے میرے بڑے بھائی میرے برابر کے بھائی ابھی مشاہدہ کر لیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے مہتاج نہیں وہ سب سے زیادہ مہتاج ہیں آپ کہیں گے کیسے مثال کے طور پر ایک کاریگر ہے وہ بنابسی ساری تیار کریں اور تیار کرنے کے بعد وہ کہاں لے کے جائے گا کاریگر ہے مزدور ہے گرستہ کے پاس لے جائے گا جنہیں بہت زیادہ واریت نہیں ہے آپ کے ذرمیان نہ ہو تو تھوڑا تھا جو میں نے دیکھا ہے سیتھا تو میں نے نہیں کاریگر وہ کہاں لے کے جائے گا گرستہ کے پاس جائے گا تو وہ اپنی زندگی گزارنے کے لئے کتنے لوگوں کا مہتاج ہوا ایک ہی شرص کا تو ہے خود مزدور ہے گرستہ سے پیسہ دے گا گھر آکے نالا لفتے کے انتظام دے گا ایک ہی کا تو مہتاج ہوا گرستہ کہاں کہاں جائے گا خلا گھنٹی پہ خلا گھنٹی پہ خلا گھنٹی پہ اگر دس گھنٹی آیاں اگر پاس گھنٹی والے دور سے سلام کر دیں اس کی ساری اکرام نکل جائے گی کہ ہم کسی کا مہتاج نہیں ہیں کارگر سب کی رستہ کا مہتاج ہے کی رستہ دس گھنٹیوں کا مہتاج ہے تو جس کے پاس بہت دولت ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کسی کے مہتاج نہیں لیکن آپ مشاہدہ کر لیجئے گا وہی سب سے زیادہ مہتاج ہوتا ہے اسی طرح دیگر کاروبار پر آپ یہ مثال دیکھ سکتے ہیں تر حقیقت کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں یہ دنیا بنائی اسی رویش پہ گئی ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی سے جڑا ہوا ہے اگر کائنات میں کوئی کسی کا مہتاج نہیں ہے تو وہ رسول اور عالی رسول کی زیادہ بندوں میں اگر کوئی مہتاج نہیں ہے تو وہ رسول اور عالی رسول کی زیادہ اور میں نے قید لگا دی کہ بندوں میں اس میں دیکھا جائے تو بندے وحید ہیں بندہ کہنا اہل بیت کو doubling میں نہیں ہے اہل بیت تو سب سے بہتر ذات کس کی ہے رسول اسلام کی تو رسول اسلام نے تو ہم نے کہنا شروع کر دیا اللہ نے اسلام کا رسول نہیں بنایا کائنات کا رسول بنایا ہم نے خراب کر دیا رسول اسلام کے اسلام کے رسول نہیں رسول کائنات پر مسلمانوں کے رسول نہیں پر دنیا کے رسول ہیں یعنی دلخت ہے تو اس کے رسول ہے دریا ہے تو اس کے رسول ہے رسول ہے ستارے ہیں تو اس کے رسول ہے چاند میں ٹنڈرگ ہے تو اس کے رسول ہے آزمان کا شامیانہ ہے تو رسول ہے رسول مطلب ہر ایک چیز پر اختیار دیا ہے کوئی مانے یا نہ مانے رسول ہے تو تائنات کے ہے سب سے بہترین ذات ہے ہیلی ویڈ میں محمد و آل محمد میں سب سے بہترین ذات ہے رسول اسلام کی ذات ہے رسول اسلام کے لئے پہلے ہم نے کہا کہ وہ بندے ہیں پھر ہم نے کہا کہ وہ اصول ہیں تو ان کو بندہ کہنا کوئی جرم نہیں ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بندے اصلے وہی ہیں ہم اپنے یہ دوسری آیت کو تلاش کریں قرآن میں کہ اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے اللہ نے ہمیں بھی تو کچھ کہا ہے جب تم اس دنیا میں آئے تھے تو جاہل پیدا ہوئے تھے ان کے لئے کیا کہا ہم نے قرآن کا علم دیا پھر دنیا میں بھیجا ہمارے لئے کیا کہا دنیا میں آئے تھے تو جاہل تھے یعنی ہم نے آئے کے علم سکھا تو ہمارے اختیار کہاں تک پہنچا ہے کہ ہم بہت سائے پہ اختیار ہو گئے چاند تک ہم چلے گئے ساتھ چاند تک ہے اللہ نے جنہیں عرم دے کے بھیجاتا ہے وہ چاند پہ کبھڑے بھی کر سکتے ہیں ہم نے ستارے کی تحقیم کر لی سیاروں تک ہماری رسد ہو گئی آپ ستارے تک جاری سکتے ہیں ستارہ بلا نہیں رکھتے ہیں لیکن جنہیں عرم دے کے بھیجاتا ہے ان کا اختیار ہے کہ وہ ستاروں کو بلا سکتے ہیں آپ ہمارا اختیار کہاں تک پہنچا کہ کوئی زخمی ہوا تو ہم سین کے اس کا علاج کر سکتے ہیں جنہیں اللہ نے ان میں بھیجا ہے دے کے بھیجا ہے اگر وہ انگلیاں کار بھی دے تو جیسے کار سکتے ہیں یہ ان کا اختیار ہے ڈاکٹر کا نشان باقی رہ جائے گا ان کے موجزات کا نشان باقی نہیں رہے گا لوگ دنگ ہو جائیں گے حیرت میں پڑ جائیں گے لہذا ان کی کیا شان ہے اللہ نے ان کے لئے کیا کہا الرحمان علم القرآن خلق الانسان ان کو اللہ نے خلق کرنے کے بعد کیا کہا فَتَوَارِكَ اللَّهُ اَحْسَنُ خَالِقِينَ مجھ جیسے گناہگاہ کو خلق کر کے اللہ اپنی خالقیت پناس کرے گا کوئی بھی سوچ لے حیثیت کیا ہے میری کیا احفاد ہے ابھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں خدا نہ خاصتہ زبان میں کچھ اتنا تا جائے یا اگر آپ مجھ سے گئے تو ملسا بہت بول لیا ایسا ہے کہ بگر نفتے کی مجلس پڑھئیے آگے وہ جمعے پڑھئیے جس میں نفتے نہ ہوں یا ایسی مجلس پڑھئی جس میں حلیف نہ آئے یہ میری خطابت کی حیثیت ہے میں وہی پہ چکو جاؤں گا کہ بھی ہم آپ کریں اس سے نہیں ہو سکتا جنہیں علم دے کے بھیجا ان کی شان کیا ہے کسی نے کہنے کی اصل پھرینے آگے کہ بغیر نفتے کا خطبہ سنا سکتے ہیں سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں امام نے جو خطبہ دیا ہے امام علی نے اس میں ایک بھی نفتہ نہیں یعنی عجیب منظر رہا ہوگا مسجد کا اس وقت کہ نفتے با بغیر نفتے کا خطبہ دے رہا ہے دوسرا آگے کہتا ہے مولا بغیر علیف ہے کیونکہ اپنی زبان میں ایک نفتہ ہے دوسرے علیف سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں رکھتے والے حروف یہ عین پہ نفتہ نہیں غین پہ ہے لام پہ نفتہ نہیں کاف پہ ہے میم پہ نفتہ نہیں نون پہ ہے اچھے جہان نون پہ ایک ہے وہیں پہ اوپر چلے جائے تو صرف ہے تین نفتہ ہے تو نفتے بہت زیادہ ہیں عربی میں بغیر نفتے کا تو دے دیا عربی میں بغیر علیف کے گلمات بہت کم ملتے ہیں بغیر علیف کا خطبہ دے کے لکھائیے امام نے بغیر علیف کا خطبہ دے کے لکھائیے اور ثابت کیا کہ ہم صرف سلونی کا دعویٰ نہیں کرتے ہم دعویٰ کرتے ہیں تو ثابت کرنے کی شان بھی ہمارے ہی پاس ہے ہماری حیثیت اللہ نے انہیں خلق کرنے کے بعد کہا تھا فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسَنُ وَخَالِقِينَ برکت ہے وہ ذات جو پہترین خالق ہے اسے خلق کرنے کے بعد ہماری حیثیت ہماری بھی حیثیت اوقات قرآن میں لکھت گئی ہے ہمیں اللہ کہے ہیں يَشَيُزْحِقُمْ وَيَاطِبِ خَالِقِينَ جَدید زیادہ اطراعہ نہیں اپنی قدرت تو پر ہم نے جیسے تمہیں خلق کیا ہے ویسی تمہیں مٹا بھی سکتے ہیں یعنی جہاں ایک مقام پہ اللہ کیا کہہ رہے لَقَتْ قَرَمْ نَا بَنِي آدَمَا ہم نے بنی آدم کو اکرام عطا کیا عزت عطا کی یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہم نے عزت عطا کی ہم نے تمہیں یہ چیزیں ان چیزوں کے اختیار دیا ہم نے عزت تمہیں عطا کی وحی قرآن دوسرے مقام پہ اللہ کہہ رہی اگر ہم چاہے تو تمہیں مٹا سکتے ہیں اور ایک نئی مخلوق لاسکتے ہیں یہ نہ سمجھ رہا ہے کہ میں خلق کرنے کے بعد مجبور ہو گیا وہ ہمیشہ سے پروردگار صاحب اختیار تھا صاحب اختیار ہے اور صاحب اختیار رہے گا ایک اختیار اختیار مطلق ہے کبھی ختم ہوتے والا نہیں اس نے جیسے خلق کیا خلق کرنے کے بعد چودہ نور تھے جنہیں خلق کرنے کے بعد اللہ رشق کر رہا ہے اپنی ذات کے اوپر حدیث کے سامنے ہم پڑھتے ہیں انی ما خلق تو سمان مبنیا ولا اردم مدیعہ ولا کمرہ منیرہ ولا شمسن مزیعہ ولا فلق یدور ولا بہل یعنی ولا فلق یسرین اللہ محبت حاول آئل خنست ردینہ ہم تحت القساب صلحہ مدیعہ اب یہاں پہ ایک نقطہ ہے اس کے بعد میں اپنی نظری کی طرف بڑھنا آؤ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو کچھ بنایا آسمان کا شامیانہ لگایا زمین کا فرص کچھایا دریان کروانی پیدا کی اس پر کشنیوں کو چلنے کی طاقت اور قوت ہم نے آتا کی چاند ستارے چاند ستارے سورس سب ہم نے روشن کیے کس کے لیے ان پانس کے لیے چادر میں جمع ہوئے تھے قید لگا دی اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم چاند سے تھنڈک لے رہے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں بنا رہے ہیں آل محمد کا صدقہ ہے جو ہم احتفال کر رہے ہیں اگر سورس سے ہمیں گرمی پہنچ رہی ہے تو ان کی خیرات ہے جو تقسیم ہو رہی ہے اگر ہم دریاء کے پانی سے استفادہ کر رہے ہیں تو ہم پانی نہیں پی رہے ہیں بلکہ آل محمد کی خیرات سے استفادہ کر رہے ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے سب کی بنایا جن کے صدقے میں جو چیز اللہ نے بنایا زمین پہ چلنے کا زمین بنائی آسمان بنایا چاند سورج ستارے پانی دریاء بیروانی اور اس کے اوپر جلدی ہوئی کشنیاں سب اللہ نے اہل بیت کی محبت جو بنایا اب اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے تو یہ تمام چیزیں اس کے لئے جائز ہیں اگر اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو زمین پہ چل بھی سکتا ہے آسمان کے شامیانے سے استرادہ کر سکتا ہے سورج کی چھنڈک پہ آسمانی سے گھرمی لے سکتا ہے چاند کی چھنڈک لے سکتا ہے دریاء سے پانی پی سکتا ہے اگر محبت ہے اور اگر محبت نہیں ہے تو شاید نے خود کہہ دیا وائز تیری نماز کو میرا سلام ہے بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے آسمان 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 معصوم جو ہوتا ہے وہ زندگی کے ہر گوشے پہ رہنما ہے اگر وہ دعا بھی کر رہا ہے تو وہ دعا نہیں کر رہا ہے بلکہ ہدایت کر رہا ہے ہمیں ہدایت کر رہا ہے ہمارے لیے رائے ہدایت بیان کر رہا ہے کہ اگر زندگی کے ایسے محلے پہ آ جاؤ تو تم بھی کیا کرنا چاہے لاکھو احسان امام امیر المومنین یعنی کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی کا محتاجنی لیکن امام نے بتا دیا کہ کس کو یہ کہنے کا سا ہے وہ کون ہے امام نے کہا جو واقعی مانا میں مطیع پروردگار ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کسی کا محتاجنی اور کائنات میں واقعی مانا میں معنی حقیقی مانا میں اگر کوئی مطیع پروردگار ہے فرما بردار پروردگار ہے وہ صرف آل محمد کی ذات تھوڑی سی دولت آنے کے بعد انسان حیثیت بھول جاتا ہے کائنات پہ اختیار ہے اہل بیت کا مولا کائنات فاتح خیبر ہیں مولا کائنات کے لئے رسول نے فرمایا کہ آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں مولا کائنات کے لئے رسول نے فرمایا آنا مدینت العلم میں وہاں لیوں باگوہ میں شہر علم ہوں اور علیوز کا دروازہ ہے مولا کائنات کے لئے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد میری عمت کا سب سے بہتر جو ہے وہ کون ہے مولا کائنات ہے امام کے لئے رسول اللہ نے اتنا سب کچھ بیان فرمایا مولا کائنات کی سجاعت بے مثال سخاوت بے مثال قسمت بے مثال تحارت بے مثال غیر مسلم محققی نے یہ اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ علیہر میدان میں بے مثال ہمیں نظر آنے وہ اتنے بے مثال ہونے کے باوجود سجاعت امیر المومنی کا کمال یہ تھا کہ خود مولا کائنات کے جملہ ہے شبی حجرت کے بعد کہ جب راستے سے گزر رہے تھے حملہ ہوا ہے راستے میں مولا کائنات نے اون کو کسی چیز سے باندھا ہے اور اس کے بعد ابتلوان نکالی ہے اور کہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ علی کا مزور ہو گئے ہیں اگر علی کی شجاعت تقسیم کر دی جائے تو کائنات میں کوئی بزدر پیدا نہیں ہوگا مولا علی کا جملہ ہے امام چیننج کر رہے ہیں سب کو جو بھی سامنے آیا دھوکے سے حملہ کر رہا ہے امام کہہ رہے ہیں کہ اگر میری شجاعت تقسیم کر دی جائے کیا میں کوئی بزدر پیدا نہیں ہوگا اتنی فضیلت کے باوجود امام کو کس بات پر فخر ہے یہ آخری بات مسائل مجھے سامنے امام کو کس بات پر فخر ہے خود امام بتا سکتے ہیں شک کی تنہائی ہے مسلح عبادت ہے اب دور مابود کے درمیان راز و نیاز ہو رہا ہے ہمارا مولا مسلح عبادت پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے میرے مابود علی فاتح خیبر خیبر میرے مابود میرے جیسا شجاعت تنہیں نہیں پیدا کیا میرے مابود تنہیں اتنا قرم کیا کہ ہمیں حکومت میں کی بھوکا نہیں سویا یہ تمام وزیلتیں تنہیں عطا کی لیکن امام کو کسی بھی چیز پر ناظرین ناز کس بات پر ہے کب الہی کفابیزن ان اکونا نقاب دا میرے مابود میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرہ بندہ ہوں وَتَّقَابِ فَخْرًا عَنْتَقُونَ عَلِيْرَبَّا میرے مابود علی کے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تُو میرا رب ہے اب اس کے بعد کا جو فکرہ ہے وہ درس ہے ہمارے لیے امام کا جملہ ہے اپنے خدا سے مانگ کے رہے ہیں امام کا مانگ ہے میرے مابود تُو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں فَجَعَلْ لِكَمَا تُوحِبْ میرے مابود مجھے ویسا بنا دے جیسا تُو چاہتا ہوں ہر مقام پر ہمیں جملہ امام کی اس جملے سے استخدادہ کر سکتے ہیں خود اپنے امام سے ہم کہہ سکتے ہیں موضا آپ ہمارے ویسے ہی امام ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں ہم اپنے امام سے جملہ کہہ سکتے ہیں امام نے خدا سے کہا ہے اور ہمیں درس دیا ہے کہ اگر بندہ فخر کرے تو اس کی شان پر فخر کرے کہ وہ رب ہے اگر عزت سمجھے تو اس کی بندگی کو اپنیت سمجھے اِرْفَقْ لِمَنْ لَا جِمْ لِكُوْ انتیدت دعا اسے فخص دے اس کے پاس دعا کے سواب کچھ نہیں ہے اور واقعی انسان کے پاس دعا کے سواب کچھ نہیں ہے معصومیت کی دعاوں نے ہر جگہ انسان کے حضمائی فرمائی ہے دعا عرفہ امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا اللہ اپنی کسی بندے کا حسان اپنے اوپر نہیں رکھتا میدانِ عرفات میں امام حسین نے کہا تھا حجاج کے سامنے جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا عجب نہیں کے قدرت میں کہا حسین میں تمہیں اس کے بدلے میں میں تمہیں تحفہ اور نعمت عطا کروں گا وہ وقت آیا کہ جب امام کہہ رہے ہیں کہ میرے چاہنے والوں یہ میرے دشمن ہیں تم مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہو میں تمہارے اوپر سے بہیت اٹھا رہا ہوں اگر تم پریشان ہو جنت شفاعت کی ضبط کے لیے پریشان ہو تو حسین ابن علی زمانت لے جائے وہاں تو ان کے چاہنے والے کہہ رہے ہیں مولا جس نے آپ کو چھوڑ دیا اس میں پایا گیا مولا جس نے آپ کو پا لیا اس میں پھویا گیا ایسے ہی ان جانساروں نے نہیں کہا تھا جب حسین ابن علی نے مستر میں یہ کہا لے کربلا کے اٹھ بن میں امام نے جب آواز دیئے حل میں اتنا سرین جن سرنا جن سرنا حل میں ہوگئی سنوی سنا کوئی ہے جو نفرت کو آئے کوئی ہے جو ملت کو آئے کٹے ہوئے سروں سے جو آوازیں آ رہی تھی مولا ستر ویمدکیاں بھی پھر جائے ہم ہر بار آپ پہ ہی قربان ہوئے آپ پہ ہی اپنی جانی شاور کریں گے جانسار کریں گے ایسے جانسار امام کو ملے اللہ نے عجر دیا تھا امام کو امام نے میدان عرفات میں کہا تھا خدا سے پروردگارہ جس نے تجھے پا لیا اس میں پھویا گیا جس نے تجھے پھو دیا اس میں پایا گیا امام کو اللہ نے جانسار ایسے دیئے کہ جانسار کہنے مولا جنہوں نے آپ کو چھوڑ دیا انہیں ملا گیا اور جن کو آپ مل گیا انہوں نے پھویا گیا ہے سب کچھ ان کے پاس ہے ایسے جان سارے مانگے تھے آوازِ استغاثہ پہ کون کس نے لبیت کہا کربلا میں جو بھی تھا بلا کا مجاہد اور ویسا مجاہد دنیا کی نظر میں آج تک نہیں دیکھتا بڑوں کی باغنیش اسماحہ مجاہد کو آپ دیکھتا آوازِ استغاثہ پہ جنابِ علیہ صغر نے لبیت کہا خیمے سے کیلئے کی صدا بلند ہوئی بہن زینب حسین زندہ ہے رونے کا سبب کیا ہے کہا بھئیہ آپ نے آوازِ استغاثہ بلندی ہے شہزادے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گھن گرا دیا ہے جھولے سے گرا دیا ہے بہن شاید شہزادہ پیاسہ ہے پیاس سجھا بلد ہے لو میں رشکرِ جزید سے تھوڑے سے پانی کا مطالبہ کرتا ہوں شاید وہ ارائت کر دیں اور میرے لال کی پیاس بچ جائے امان جنابِ علیہ صدر کو اپنی آگوش میں لے کے دھوم ایسی شدت کی تھی اس مرتبہ خود چند مہینے پہلے ارائب کی گرمی اس کی ویڈیوز بھی بنائی گئی تھی ایسی گرمی ارائبی ابھی بھی ہے کہ زمین سے مٹی اُبر نہیں تھی کربلا کی گھوپ بلا ہوا سہرہ چٹیل میدان حسین ابن علی چھ مہینے کے بچے کو نہیں لے جا رہے ننے سے پھول کو لے جا رہے کس طرح گھوپ کی تمازت وہ بچہ برداشت کرے جو گھوکا پیاسا جس کی مار کا دھوم دوس کو ہو چکا رہا ہے وہ بچہ کیسے دوب کی تمازت برداشت کرتا امام نے ابا کے دامن کا سائر کیا اور آہستہ آہستہ لے کے چلے قریب آئے تمہاری دشمنی تو حسین سے ہے نا اس چھ مہینے کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اولاد والے تشریف فرما ہے تصمبر شرط ہے باب اعضاء ہونے کی ایک ایک فطرہ کتابی ہے تمہاری دشمنی تو حسین سے ہے نا اس چھ مہینے کے پھول نے تمہارا کیا بگاڑا ہے چشمہ ہے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے ارباب اعضاء کوئی جواب نہیں آیا ایک مرتبہ امام نے ابا کے دامن کے در سائر ہٹایا ہے جب لشکر جزید نے سوکھے سوکھے ہوڑ دیکھے ہیں خود ان کے درمیان کو حرام برپا ہوا اور گونے لگے وہ افراد ایک مرتبہ جب ظالم نے دیکھا کہ اگر ایسے ہی سلسلہ باقی رہا تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے فوج کے افراد حسین کی طرف سے لے جائے کہ آواز دی اینا اینا حرملا اختہ کلام الحسین کہاں ہے کہاں ہے حرملا حسین کے کلام کو منقضہ کر دے ارباب اعضاء مسائب کی جس چند فطریں آپ کے گوش گزار کرنے وہ یہ ہے کہ جب حرملا آتا ہے اور ایک مرتبہ اس سے کہا جاتا ہے کہ حسین کے کلام کو منقضہ کر دے یعنی علیہ السلسل کو شہید کر دے ارباب اعضاء جیسے اس نے چلہ کمان سے تیر کو جوڑا ہے وہ کوئی معمولی تیر نہیں تھا ہم اور آپ سن لیتے ہیں اور اس سے پوچھا تھا یہ بنا کرولا نے کرولا نے تُو نے کیا ظلم کیا کہاں میرے پاس تین تیر تھے اور وہ تین تیر کوئی معمولی تیر نہیں تھے بلکہ وہ تیر تیر سے شبہ تھے تین بھالوں والے تیر تھے وہ کہاں کیسے استعمال کیا اس کا کہاں ایک تیر میں نے اپاس علمدار کے مشکیزے پہ چلایا کہاں دوسرا تیر میں نے علیہ السلسل کے گلے پہ چلایا تیسرا تیر میں نے حسین کے سینے پہ چلایا جناب مختار نے جیسے ہی سنا ہے فوراں غش آ گیا ان کو غش آیا اور بہوش ہو گئے غش میں آتے ہیں پھر بہوش ہو جاتے ہیں جب کئی مرتبہ افاقہ ہو چکا اب کسی نے آگے پوچھا مختار یہ بتا کہ آخر کیا سوچ کہ تُو بار بار بہوش ہو جا رہا ہے جناب مختار کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا چھے مہینے کے بچے کا چھوٹا کا گناہ اور اس نے تین والے کا تیر برداش کیسے کیا ہوگا ارباب اعضاء یہی وجہ ہے کہ جب تیر قلوع علی اصغر نے پیٹ میں پیدا تو ہوا تھا تو تیر قلوع علی اصغر تک محدود نہیں رہا بلکہ حسین کے بازو کو چیرتا ہوا بہار آیا تھا ارباب اعضاء ادھر حرملا جو ہے وہ کلے کمان سے علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیتا ہے بار بار تیر زمین پہ گر جاتا ہے پھر زمین سے تیر اٹھایا علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا تیر زمین پہ گرا ایک مرتبہ ملون آیا سالی مانگے کہتا ہے ارباب ارے تو تو ہمارے نشکر کا ہوا تیر انداز ہے جس کے اوپر ہم فعل کرتے ہیں کہ تیرے جیسا تیر انداز ہمارے درمیان نہیں ہے آخر کیا وجہ ہے چھوٹے سے بچے پہ تیر چلانے کے لیے تیر ہاتھ سے تیر بار بار زمین پہ گر جاتا ہے ارباب ارہ کہتا ہے کہ میں کیسے تیر چلاوں میں جب بھی علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں کبھی میری نظروں کے سامنے رسول اللہ تشریف لاتے ہیں کبھی امیر اور مومنین تشریف لاتے ہیں کبھی شہزاد یہ بنت رسول اللہ تشریف لاتی ہے اور کہتی ہے اے حرمنہ ارے اپنا فکین بھالے کا تیہ دے میرے شہزادے کا نمداز اگلہ دے لیکن کیا کیا جائے تیر ہوا میں تیر روانہ ہوا علی اصغر کے گلے میں پیوت ہوا کیا خوب پیان بجائی کرولہ والوں نے علی اصغر کی کیسی پیان بجائی گئی اب وہ بات جو ماں سے واضح کر کے چلا ہے کہ میں بچے کی پیار بجائے کے لا رہا ہوں وہ خیمے میں جائے تو کیسے جائے بار بار امام قدم آگے بڑھاتے ہیں زبان پہ بکرا ہے مگر ہمت نہیں ہوتی ہے قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں آواز دیتے مگر ہمت نہیں ہوتی ہے حسین در خیمہ پہ آئے رواب اپنی امانت لے جاؤ رواب کے آنے سے پہلے چار سال کی بچیا گئی بابا صغر کو سیراب کر دیا سکینہ پیاس کی رہ گئی لیکن چار سالہ معصومہ کو کیا پتا کہ اب آگے دامن میں علی اصغر کا جنادہ حسین لائے ہے اب جو اب آگے دامن کا کسایا ہٹایا رواب نے جب یہ منظر دیکھا اے بھی فقرہ کہا یا بنی یا اے میرے شہزادے کیا تیری عمر کے بچے بھی زہر کیے جاتے ہیں اے بھول سیاد وقت ورینہ سال کیوں اے مطلبی مطلع گئی اینہ لیلہ جو وائنہ دیئینا آرین جانبو کضانہ عجیدہ واما لیا اے مغرب فرواب دگارہ حرمد اہیت ورنسولان کو آستا ہماری اسم محصر سے عبادت قبول سرما پروضگارہ جو مومدین یہاں پہ تشریف سرما حرمد جو تشریف سورج سرمی سے یہ سرمی تکو روزگارہ جو مفروض ہمتے تھے ان کو قائد صدا فرما دے جو ایمار لوگے شہائے کامل و آدھی رونایت فرما جو پریشان حال ہم کی پریشانی رونایت فرما روزگارہ جن کی جانگ سے مجلس منقل ہوئی ہے ان کی تحبیقات میں راپا فرما ان کی مختصر سے احتمال کو قبول فرما ان کی حرکلی اور جائز براہ قبول فرما ہواوں میں سب سے اہم دعا ہے وارثِ قبلہ حضرت سلوشت ہمارے زمانہ حضرت سلوشت میں تابین فرما اور ان کے ثبوت تک نے اس لائق بننے کی توفیق نائے فرما کہ ہمارا بھی زمانہ حضرت سلوشت کے سب سے اہم دعا ہے